تو اس پر جتنا بھی ہم فخر محسوس کریں خوشی محسوس کریں وہ کم ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہمیں ملا ہے وہ مرشد کامل کی صوبت سے ملا ہے اور مرشد کامل کی تلقین سے ملا ہے اور ان کی وجہ سے ہمارے دل جاری ہوئے ذکر میں زندہ ہوئے ہمارے زبان پر اللہ 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 کا نام جاری ہوا پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا پہلے ہم ممارے زبان پر کچھ اور لفظ ہوتے تھے کچھ اور طریقے ہوتے تھے لیکن کیا تبدیل ہی آئی کہ ایک شخص جو بالکل اس صورتحال کو پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہے وہاں آ کر ویٹ گیا چند لمحے صوبت کی اپنے نفس کو صبر کر آیا اور جب بیٹھا اب وہ محفل سے اٹھ کر جا رہا ہے تو پہلے جو کچھ اور الفاظ نکلتے تھے اس کو تھوڑا بھی کہیں کھٹکا سنائی دیتا ہے تو موں سے نکلتا ہے اللہ ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ یعنی یہ اگر لفاظی ہو رہی ہے میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں میں اپنی بات اگر لفاظی ہو رہی ہے تو آپ بلا ٹوک کہہ سکتے ہیں کہ نہیں سے یہ ایسا نہیں ہوتا ہو سکتا ہے کہ سو میں سے سو فیصد نہ ہو لیکن ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں ذرا سی ٹھوکر آئی لڑکا ہو یا لڑکی بڑا خاتون ہو یا مر ذرا سی ٹھوکر آئی اللہ ہاتھ سے پانی گر گیا اللہ تو یہ کیا اثر ہے کیا اثر ہے اس اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور کیا اثر ہے مرشب کامل کی نظر میں کیا فرق پڑ جاتا ہے ہمارے باطن میں اور کیا روشنی آ جاتی ہے ہمارے سینے میں کہ ہمارے روے روے میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اثرات محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس لیے اس سبق کو یعنی دس دن ہو تو ہم جیاد رکھیں پھر بھول جائیں دس ہفتے ہم یاد رکھیں پھر بھول جائیں دس مہینے یا دس سال بلک میں تو دیکھ رہا ہوں کہ پچاس ساٹھ سال سے لوگ اس سبق کو بھول نہیں پا رہے ہیں کہ جہاں بھی ہیں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے اللہ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے اللہ یہ نظر کیمیا ہے یہ مرشد نے ہمیں خاک سے سونا بنا دیا ہے ان کی نظر یہ عرص مبارک حضور پیر مٹھا رحمت اللہ تعالی حضور غریب نواز رحمت پر شریف لارکہ نوال وہ فرماتے تھے کہ جب ہم اپنے یہ ان کی عرص مبارک کے حوالے سے آج ہم جمع ہوئے ہیں جہاں ہم فیض حاصل کر رہے ہیں وہ فرماتے تھے جب ہم اپنے مرشد کی صحبت میں گئے تو اتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی ہوئی اتنا سکون اور سرور ملا کہ ہم سائیکل پر چڑھ کر جنگل میں چلے جاتے تھے جہاں کوئی بھی نہ ہو کیونکہ بعض وقت بے اختیار ہو جاتا ہے آدمی وہ جان بھوچ کر کرنا اور بات ہے لیکن بعض وقت بے اختیار ہو جاتا ہے خوشی اور مسترط میں بے اختیار ہو جاتا ہے کہتے تھے ہم جنگل میں چلے جاتے تھے پھر وہاں ہم وہ ان کے الفاظ کہ ہم رقص کرتے تھے کہتے تھے سبحان اللہ کیسا پیر مجھے ملا ہے میری زندگی میں کیا رون خوشگوار تبدیلی آ گئی مجھے ایک سمت مل گئی ہے مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت مل گئی ہے تو کہتے تھے کہ ہم اپنے اس جنگل میں وہ اپنے آپ کے اس ترنگ میں کھڑے رہتے تھے اور وہ مرشد کو یاد کرتے تھے اور یہ محبت تھی ان کی کہ فرماتے تھے کہ وہ اس ایک عالم ایسا بھی ہوا کہ جتنی چیزیں گھر میں تھیں وہ خود فرماتے وہ سونا چاندی جو کچھ بھی تھا وہ ایک موقع پر ان کی ایسی کیفیت ہوئی کہ وہ ہمیں دل میں آیا کہ مرشد کو پیش کریں ان کی دل میں یہ خیال آیا کہتے ہیں کہ وہ سوچا کہ لو جائیں گے بازار میں جب سنار کو دیں گے تو سنار کو دکھاتے دکھاتے قیمت بتائے گا تو ہماری نیت بدل نہ جائے تو کہتے ہیں وہ جتنی بھی چیزیں تھی تھوڑی تھی یہ زیادہ ان کو جمع کیا ان کو کوٹا اور ان کی ایک گیند بنا لی اور پھر لے گئے جوہری کے پاس جو اس نے پیسے دیئے جتنے بھی وہ آ جا کر مرشد کے حوالے کیے مرشد کے پاس